اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بخریت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں خاضر ہوں آج کی ویڈیو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کوئی سکول یا کالیج سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پہلی اینٹ ثابت ہوگی اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پورے جو انسٹیٹوٹ ہے اس کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا ہے گویا آج کی ویڈیو آپ کا ذہن اور فکر تبدیل کرنے والی ویڈیو ہے ہمارے ہم بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ کون کس کو جواب دے ہیں پوری ارگنیزیشن ہوتی ہے اور ارگنیزیشن کے اندر کون کس کو جواب دے ہیں اس کی کوئی ارارکی نہیں بنتی آج ہم ایک ایسی ارارکی بنائیں گے ایک ایسی چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس سے آپ کا یہ مسئلہ نائنٹی نائن پرسنٹ انشاءاللہ لزیز حل ہو جائے گا تو مسئلہ کیا ہے یہی کہ آپ کی کالج آپ کے انسٹیٹوٹ آپ کے سکول کی حرارکی کیا ہے کون کس کو جواب دے ہیں اس کے لیے جتنے بھی بڑی ارگنیزیشن ہیں جتنے بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کے اندر ایک چیز بنائی جاتی ہے اس سے کہا جاتا ہے ارگینیگرام یا ارگینوگرام یہ دونوں الفاظ جو ہے مستعمل ہیں آپ دونوں کو جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ ہے کیا یہ بیسیکلی ایک ارگنیزیشنل چارٹ ہوتا ہے جو ڈائیگرام کے ذریعے ظاہر کرتا ہے کہ اس پوری ارگنیزیشن کا سٹرکچر کیا ہے اس ارگنیزیشن کے اندر جتنے لوگ جتنے عداجات پر کام کر رہے ہیں وہ کس کو جواب دے ہیں یعنی ایک پورے چارٹ کے ذریعے آپ اس چارٹ کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کون کس کے مطاعت ہے اور کون کس کو جواب دے ہیں اور آخر میں جو ڈسیل آتھارٹی ہے وہ کون ہوگی یہاں پہ میں یہ بات ضرور آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھئے سیفٹی کا ایک اصول ہے ہمارے ایک دوست ہیں میں نے ان سے بات کی سیفٹی کے حوالے سے کہ سیفٹی کیا ہے تو انہوں نے ایک فکرے کے اندر وہ جو سیفٹی کا اصول بتایا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا رہنماع اصول ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ ہر چیز کے لیے ایک جگہ منتخب کر لیں اور وہ چیز اسی جگہ پر ہونے چاہیے یعنی آپ کے ادارے کے اندر سیفٹی کا کیا رول ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہے اور وہ چیز اپنی جگہ پر پڑی ہے آج ہم اسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز ارگانوگرام کیسے بنتا ہے یا ارگانوگرام کیسے بنتا ہے اور کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یاد رکھئے یہ جو ارگانوگرام ہوگا یہ پرنسپل آفیس اور پرنسپل آفیس کے علاوہ وائس پرنسپل اگر آپ کے ہاں ہوتا ہے اس کے آفیس میں اسی طرح اگر آپ کے ہاں ایڈمن ہوتا ہے تو اس کے آفیس میں بھی ضرور ہونا چاہیے ابھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ارگانوگرام بناتے کیسے ہیں اور یہ کتنا آسان سا کام ہے جس کو ہم نہ کر کے اپنے ادارے کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اگر اس کے دوسری سایٹ پر دیکھا جائے اس کو بنا کر ہم اپنے ادارے کو لوکل سکول سے نکال کر ایک اچھے اور سسٹم سکول کی طرف لے کر جا سکتے ہیں آئیے ابھی ہم سکھتے ہیں کہ ارگانوگرام بنتا کیسے ہمارے ہاں ارگانیزیشن کے اندر سکول کے اندر دو طرح کی ادار جات ہوتے ہیں ہم پہلا جو ادار پرنسپل والا اس کو ذرا دیکھ رہتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس پرنسپل ہے پرنسپل کی زماداری ہے ہی کری پرنسپل کے نیچے جو ہے وہ وائس پرنسپل ہے ہی کری اور ویپی کے نیچے جو ہے وہ ٹیچرز ہیں اور ٹیچرز کے نیچے کیا ہے سٹورنٹس ہیں اسی طرح ایک اور اس کی سائٹ بنے گی ایڈمن اور پھر ایڈمن کے نیچے ہیں جی مختلف آپ کر سکتے ہیں جیسے پرنسپل آپ کر لے جی کلائیکل سٹاف اس کے بعد آپ کر لیں گارڈنر گارڈس اسی طرح جائے وہ کر لیں گارڈس کے ساتھ گارڈنر سویپر آ سکتا ہے یہاں پہ ایک ارگنیزیشن کا یہ وہاں سیٹ اپ بنتا ہے جو ہماری ہاں یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے اچھا ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں یہ سارے لوگ پرنسپل کو ڈائریکلی جواب دے ہو سکتے ہیں پرنسپل انسا سب کے اوپر آرگینوگرام میں ہوتا ہے یعنی یہ سب سے جواب طلب کر سکتا ہے پھر اس طرح اگر آپ اس کو اور اوپر لے کے جانا چاہیں تو پھر اس کا ایک اور بنت سکتا ہے جیسے آپ کر لیں چیر میں یا ڈائریکٹر اچھا سب اگرنیشن میں سیک اپ ایسی نہیں ہوتا بعض نگا پہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ وی پی کے لیچے ہوتے ہیں ہوں اس پرنسپل کے لیچے ہوتے ہیں اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا سارا جو سٹاف ہے یہ ایڈمن کے لیچے ہوتا ہے تو اب یہ آپ کی سواب دید ہے کہ آپ کے ادارے میں کون کس کو ڈیل کر رہے ہیں اسی طرح وی پی ایڈمن اور ایک اور چیز جو پرنسپل کے لیچے آتی ہے بڑی موسٹ امپورٹنٹ جیسے ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں وہ کون ہے وہ ہے پیرنٹس اچھا پیرنٹس کو کون ڈیل کرے گا یہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیرنٹس کو وی پی ڈیل کرے گی تو یہاں پہ آ جائے گا پھر پرنسپل ذاتی سواب دیل پر انہیں ڈیل نہیں کرے گا جو بھی آپ کے ارگنگرام کے اندر کی سیٹلڈ ہو جائے گی اس کو اسی طرح دیکھا جائے گا یہ ایک پوری ارگنیزیشن کا ارگنگرام یا ارگنگرام بنت ہوتا ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ ضرور سیجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے آفس کے اندر اسی طرح دوسری جتنے بھی آفس آپ کے ہاں ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ارگنگرام بنا کر رکھیں یہ چھوٹی سی چیز آپ کے پورے ادارے کو آپ کی مفی کے اندر بند کر دے گی امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز آپ اسے پریکٹیکل کریں گے اور پریکٹیکل کرنے کے بعد ضرور بے ضرور مجھے فیڈ بیک کریں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا موسیقی